السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو آپ دیکھ رہے ہیں نولے شک نولے شک کے ناظرین سب سے پہلے ماہ سفر کا تیسرا جمعہ مبارک ہو ناظرین ماہ جمعہ کا دن بابرکت دن آ چکا ہے ہم اس چینل کے اندر ڈیلی کئی ویڈیو وزائف کے بتاتے ہیں مگر آپ لوگوں کے پاس ڈیلی عمل کرنے کا اگر وقت نہ ہو تو آپ جمعہ کے دن آٹھ دن کی اندر جمعہ کے دن آپ جو ہے وزائف کرتے رہے تاکہ آپ کو بھی فائدہ ملتا رہے ناظرین آج جمعہ کا دن ہے تو جمعہ کے دن کا ایک عمل لے کر حاضر ہوا ہو ناظرین کئی لوگ دنیا میں ایسے بھی ہیں جو ہمیشہ پریشان رہتے ہیں کئی لوگ ایسے بھی ہیں جنہیں حاجتیں ہوتی ہیں اور دنیا کا کوئی انسان ایسا نہیں ہے جنہیں کسی بھی چیز کی حاجت ہو ہر انسان کو کوئی نہ کوئی چیز کی حاجت ہوتی ہے تو ناظرین اگر آپ کی بھی کوئی حاجتیں ہیں کوئی تمنائے ہیں آپ چاہتے ہیں کہ وہ پوری ہو جائے تو آج کا ویڈیو آپ کے لئے ہے آج کی ویڈیو کے اندر جمعہ المبارک کے دن کا ایک روحانی عمل میں آپ کو بتانے والا ہوں کہ جس عمل کو کرنے کے بعد آپ کی جو بھی حاجتیں ہوگی جو بھی عارضوے تمنائے ہوگی وہ انشاءاللہ پوری ہو جائے گی ناظرین یہ عمل آپ کو صرف تین انگلی پر ہی کرنا ہے اور چھوٹا سا عمل ہے وقت بھی زیادہ نہیں لگے گا تو اس عمل کو آپ ایک مرتبہ ٹرائے ضرور کر لے اور اگر فائدہ نہ ہو تو آپ کومیر ضرور کریں ناظرین اب آئیے اس عمل کے طریقے کی طرف بڑھتے ہیں عمل کا طریقہ یہ ہے کہ آپ کو اس عمل کو جمعہ کی نماز ادا کرنے کے بعد کرنا ہے جمعہ کی نماز کے بعد جب عمل شروع کریں تو سب سے پہلے گیارہ مرتبہ درست شریف لازمی پڑھ لے اور تین مرتبہ پڑھنا چاہے تو بھی آپ پڑھ سکتے ہیں اور گیارہ مرتبہ پڑھے تو بہتر ہے اس کے بعد آپ کو تین انگلی پہ آپ کو یہ پڑھنا ہے پہلی جو شہادت کے انگلی ہے وہ اس انگلی کو چھونا ہے اور اس کے بعد آپ کو یہ پڑھنا ہے یا اللہ یا احد یا واحد یا موجود پھر شہادت کے بعد جو دوسری انگلی ہے اس انگلی کو چھو کر پھر سے پڑھنا ہے یا اللہ یا احد یا واحد یا موجود اس کے بعد تسری انگلی کو چھو کر رکھنا ہے اس کے بعد فر پرنا ہے یا اللہ یا احد یا واحد یا موجود اس طریقے سے تین انگلی پر آپ کو یہ پل لینا ہے اور آخر میں گیارہ بار درش شریف لازمی پل لے اس کے بعد اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں جو بھی آپ کے حاجتیں ہوگی اللہ تعالیٰ پوری فرما دے گا تو بس آج کے لئے تناہی ویڈیو کو لائک ضرور کر دیں اور زیادہ زیادہ شیئر کر کے سواب کے مستحق بنیں ملتے ایک نئے ویڈیو کے ساتھ السلام علیکم